رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو ڈائیریا کا کمپلیٹ علاج بتائیں گے بڑے بجنوں میں جن کو موشن الٹیوں اور پیٹ کا طرد ہوتا ہے ان کے لئے ہم آپ کمپلیٹ علاج آپ کو اگائی فرام کریں گے ناظرین اس کے لئے اگر کسی ایٹین پلیٹ پرسن جن کو ورمٹنگ کا مسئلہ ہو الٹیوں کا مسئلہ ہو اور موشنز بغیرہ لگے ہوں اس کو چاہیے ناظرین سب سے پہلے وہ موٹیلیم کا استعمال کریں موٹیلیم ٹیبلٹ روٹین میں صبح دوپہر شام کھائے کھانے سے پہلے اگر اس سے اس کی ورمٹنگ کا فرق نہیں پڑتا اور ڈائیموشن بہت شدید ہیں تو سب سے پہلے اس کو جو سٹیٹ ڈوز لینی پڑے گی وہ اموڈیم کے دو کیپسول ہوں گے اور ان ٹاکس کی ایک ٹیبلٹ ہوگی وہ سٹیٹ ڈوز لے گا اس کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ناظرین وہ سپرو فلاکسسین میں کسی بھی کمپنی کی لے سکتا ہے نوویڈیٹ لے سکتا ہے سائروسین لے سکتا ہے سفراکسون لے سکتا ہے یا سپسٹا لے سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے سپسٹا رکھی ہے 500 میلی گرام گیٹس فارما کی آپ اس کی ایک ٹیبلٹ 18 پلس پرسن سپرو فلاکسسین 500 میلی گرام ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ سام لیکن ساتھ میں انٹرمیزول ڈی ایس اور اگر پیٹ میں درد ہے تو آپ نوصفہ فورڈ اٹیج کریں گے ناظرین یہ عمل تین دن تک زائی رکھیں گے لیکن جو اموڈیم کیپسول اور انٹرمیزول اس کی سٹیٹ ڈوز ہوگی دو اموڈیم کیپسول اور ایک انٹرمیزول ٹیبلٹ وہ سٹیٹ لیں گے اور پھر انٹرمیزول کو صرف بیڈی یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک شام استعمال کریں گے تین دن آپ نے یہ استعمال کرنا ہے ان تین دنوں میں ناظرین آپ نے نرم گزا کا استعمال کرنا ہے کھچڑی دلیا چاول وغیرہ اور اس کے ساتھ جتنی بار بھی آپ کو موشن آئے ہیں یا الٹی آئے آپ نے اور ایس کا ساشے لے لینا ہے یا جو لیکوڈ فارم موجود ہے آپ نے وہ لے لینا ہے اور ایک آدھا کپ روز تین سے پینا ہے اور جی چوبیس گھنٹوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا ہے ایک دم نہیں پینا اور اس دوران آپ کو موشن ہو رہا ہے کہ دوران پانی کا استعمال آپ نے بہت کم کر جتنا کم سے کم آپ کر سکیں وہ آپ کے صحت کے لیے بہتر ہوگا ناظرین ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو ہمیں شکریہ کا موقع دیں دسکرپشن میں ہمارا ورس اپ نمبر موجود ہے کوئی معلومات لینی ہو کوئی میڈیسن مگوانی ہو ہم حاضر ہیں السلام علیکم جی